کتھ تاریخ پہنجا نقشے چلی دیا ہے کتھ تاریخ واجبی کھن دیا ہے تکتھ تاریخ بے واجبی کھن دیا ہے تاریخ جا کے طرح مرکردار ہے اسان جے اکھن جے گیا ہوں دے جن جو لا زوال قربانیوں جن جو پہنج دھر چلا پہنج قوم لا پر پورے خطے لائے بے باق خدمتوں انن جوں ویڑھا کیوں ہاں صرف انن مقصد نے کرے ساری شدینائیوں تمتاں اسان متاں کوئے کے حکمران چھے حالانکہ تاریخ گواہ اترا کئی سپاہی جنرل میجریں تھی گزران جے کہ ملک اللہ ہے قوم اللہ ہے ویڑھن دے ویڑھن دے میں جو ساد نئی شدینائی پر ودا انام اکرام بادشاہیوں تُڑے ہے دینائی ایڑھنی کردارن ماہ کے کردار سوریہ بادشاہ جو سوریہ بادشاہ پیر مرشد جو نئی پر رہے کلی سوچ جو نالو سوریہ بادشاہ ہی کلی تبدیلیو نالو سوریہ بادشاہ مسلماتے امہ لائے ایک لو ایمانوی طاقت نالو سوریہ بادشاہ جو نظریو رکھو ہے وہ ہند سندھیں من پاکستان لائے ایک دلے رانو نظریو پخت گی این دیوان گی حد دائیں اللہ نارو نظریو پر اسان جو ہے تاریخ میں نفقت سوریہ بادشاہ گے پر ادن سبنی سے پائن گے مسکرہ چلیو چکے پہنچ ملک کلائے بڑھائیں یو ناروں میں شورتیو وطن یا کفن موت یا آزادی سوریہ بادشاہ جو انگلتے انیس او اٹھاویے میں باوی تاریخ ہے تے حضرت سید شاہ مردان شاہ جو جنم پیر گوٹھ میں تیو سید شاہ مردان شاہ سوریہ بادشاہ جنجے والد سا محترم جو نالو انہیں یہ کرے پانکین سکن رجل نالے سانگت چنین داو سندن بے فرزند جو نالو نادر ہو پان فرمائی داو تو مجھا بائی پٹھر مجھا بائی شہزادہ مجھا بائی شہزادہ شہزادہ ہی ہے سکن رجل نالو نالو نادر ملے پیار ہیں پابو ازان کی سوریہ بادشاہ انگریدانی سوچ چاہ دے یہ تاریخ جملہ چاہیا پوری قومت دے ندامت کن دے چند ہزار مانوں انہیں تیری کروڑ لکھے مانن دے حکومت کر رہے ہیں انہیں انہیں سوچ چاہ دے اے پہنجے مریدن کے انہیں شیلائے آمادہ کہو تب پہنجے لائے وطن لائے بھر ایمان جو حصہ آئے انہیں سو ایک کتالیے جے دھاکے میں چھہزار سوریہ بادشاہ جنجا مرید جنہیں بھتی کہا گیا جنہیں پہنجے پہنجے وطن لائے بھردہ جنگ کندہ پہنجوں ہدنمہ انگریزی سامراج سرکار جو خاتموں کرن لائے جے کو جتھو جوڑی ہو انہ کے حرج جماعیت ہندہ لائے ہو خصوص طور حرج جماعت جکا ہے کہ نصب کے ذات پات جے متبید کا متبری ہوئی یہ سندجی واہ تاریخ آئے جے میں سندجہ کئی سپائی گمنام نال انسان جنگ بڑھنگ بڑھنگ دے پہنجو دھن من نہیں چاہے پہنجی دھرچے نہ قربان پر دے صدائی نہ عمر تھی ویانے تاریخ جی ونی بے سی آئے تسیر خورنجی حریظیم تحریک ہے سوریہ بادشاہ جو سٹھل سکتی ہوں قریب صحیح نمونے سا کلم بد نہ کر سکے گئے انگریز جی کوئی سوریہ بادشاہ کا خوف زدہ ہو وہ بی کہیں شخصت کا یا بی کہیں جماعت کا خوف زدہ گئے انہوں وقت جانی وانی ہندو مسلم فساد کرائے گا سوریہ بادشاہ انہوں وقت تھی انگریز گورنر کے سوریہ بادشاہ جی آگال تمام گھنی پسند آئی انہیں کم شنر تھا انہیں آپ کو کرائے ہوں کہ توہاں امن راج کو کردار ادا کروا ہے تاں کے برطانوی سرکار جی طرفاں خان بہادر جو لکب کہ کلوار توفے دو دنی ہوئی اہلا سرکاری اعزاز ہاں نواز ہوگی کرو پنو پڑھ دے بھرتی جے دیلیر حضر سوریہ بادشاہ پنو پاڑی نچے ہو اٹھاؤں غلام ان کائنام اٹھندس پیڑا موٹ پہنجا انہیں جنبش کے دسندے سے انگریز سرکار انیس سو ٹی تالیے میں انگریز سرکار ساں بغاوت جا کے اس سوریہ بادشاہ دے ملیا سوریہ بادشاہ کے کوڑ مارچل کریں ٹے عددی جنگ ججے ویہارے ٹے عددی ججے ویہارے کھین پھائیے جی سزا پدائی انگریز کے یہا بلکل خبر نوی تسوریہ بادشاہ لائے یہاں سزا جکائے پیاد ہے کہ موتر ہوا جو جھونکو آئے یہ سزاد ہوا منزل آئے جہیں جو ہر متلاشی ہوندو ہے ہر جنگ جو انیشے جو متلاشی ہوندو آئے تو مکھے شہادت ملے ہیش کے محمد جو پروان ہو انہیں پاس چکھا کھتے ہی کو نہ گھبر آئے اور انگریز سرکار ایڈی خوفزہ داوئی جو ہیدر آباد جو فاسی گھا چھوئے سائے جنگ جو جسد خاکی جہا ہے تو اچھا انتابوتن میں بند کر رہا ہے یہ خبر نہ پیجی سکے تو اچھا انتابوتن میں کھتے کھابودن میں جسد خاک کیا ہے کن تاریخ دانن جے چون موجب تو اچھا انتابوتن کھتاں کا کراچی کراچے کھا پوئے ہیلی کاپٹرن درے بلوچستان یہاں بی کے سرزمین تھے انہیں آگیا نفقت ہی ہو پر سوریہ بادشاہ کے پہنجی حیاتی میں کراچے میں پہنجی گھر میں پابند گئے ہوئے چہتے پانچ چھاؤں تو مکھے بند کرن جو کو جواز بودھائے ہو کو پنو لیو انگریز سرکار وڑنے ہو زبان ہی حکمتیں انگریز سرکار کے چھاؤں تو مکھے کا پنو لیو کا لکھت دیو یہ تمہیں مکھے کیے پابند سلاکھتا اور انگریز سرکار کو بلزام کو پنو لے سکی انہیں عرصے دوران انیس سو ٹی تعلیے میں سوریہ بادشاہ کے انگریز سازشی جو انداز ہوتھی ہو پانکیں ترہا کوچھ کریں پیر گوٹھ میں لان جھوجے علاقے میں اور مجاہد انسان کریں اچھی ریاوا انگریز سرکار جا پھٹھو سنزن کے پھر یہ آیا میں پانچ ہوں اسی دانگی گرفتار پھنو کر رہے ہیں صرف سکھر وٹھی لگا تھے پر سکھر پہنچا نہ نکھا پھر اوٹھے سوریہ بادشاہ کے جو ہوتے ترین گرفتار سنزن کے پھر سوریہ بادشاہ جی خوف جینتا آیا ہوئی تجرین کے ان سکھر کا کراچی ریلہ میں روانو کوئے ہوئے تجرین کے سوریہ بادشاہ انگریزن جے سویں ہزارے سپائن سانگد کراچی روانو کوئے ہوئے ہوئے یہ سندھ جیوہ کی کتا ہے یہ کا سندھ جو سر موڑ آئے یہ سندھ جیوہ سچائی آئے یہ پاکستان جیوہ سچائی آئے جن جا نکش انمیٹن تاریخ میں کی طرح ایک کردار ہے تدہی زندہ رہے دار حضرت سانی سوریہ بادشاہ جو کردار انہیں کردار انما ہو حضرت سانی شاہ مردان شاہ جن جیوہ جیاری ورسی تھی رہی آئے انہیں پاکستان میں اچنا پوئے جکو لا زیوال کے دار ادا کے ہو نفقت ملک اللہ پر پوری قوم اللہ جکے شہیوں ہنن پہجے پوئے لگن کی چہیوں تنیانیو پڑھائیو نیان کے انپڑے دنے حوالے نہ کریو پان پڑھو مطالو کریو کاروبار کریو سید شاہ مردان شاہ ساہی مردان شاہ کڑیم کے ہوئی دیلا منصب علا کے حلی نہ گیا اور جیکوب آئے ہو تو سندن مٹ آئے ہو پروید مشروع جن سندن صاحب ملن آئے ہو تو نکت پیشاہ مردان شاہ چٹ دھنی پیر ساہی پاگار ہو جن نیدو دل نینا جواب دنو جنی خان پچھو یو تہاں اٹ پروید مشرف آئے ہو آنچے یاو دل یاو ٹھگائے انہیں جملے پہ کئی حقیقت رکھے رہی ہوں بزیر رضم یوسو رضا گیرانی جن سندن صاحب ملن آئے ہو انہیں مانوں سے ٹھوائے پر کہیں جے ہتھ چڑی ہوئے ہوئے سندن حکہ کا جمل ہو جکوائے وجہ سچ تھی رہوائے سندن حکہ کا گال جن کا پتھر لکی رہ جے ہی کی پریشن گوئیوں نہ ہوئیوں یہی کا حقیقت دوئیوں حج سند یہ کیفیرم گزرے بھئی انہیں کیفیرمیں ساگی چھٹا دنی باشا جی انتہا در جی کمی میں سوچے کاش پان ہو جانا کاش انہیں قومہ کے پہنچے موثنوں کو کوئی احساس تھی کاش انہیں قومہ جی ضمیر انصاف کرن سکے جے کرنے تپو کلامی اسانی غریب انتہ درائی تپو کلامی